بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم میں وقار ارشد آپ کا بائیلوجی ٹیچر آج کا لیکچر کیا ہے اور آج کن موضوعات پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے آئیے اس کا آغاز کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف ڈیئر سٹوڈنٹس ریکال یور میمری پریویس لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈی فورسٹیشن کو اربانائزیشن کو اینڈ آور پاپولیشن کو ڈی فورسٹیشن کی بات کی جائے اس کا مطلب جنگلات کا کٹاؤ ہے ڈی فورسٹیشن کی بات کی جائے اس کا مطلب دہاتوں کے لوگوں کا دہی آبادی کا شہری لوگوں کی طرف شہری علاقوں کی طرف ہجرت کر جانا ہے اسی طرح سے اگر آور پاپولیشن کا تذکرہ کیا جائے اس کا مطلب آبادی میں بے تہاشا اضافہ ہے جنگلات کا کٹاؤ انسان اپنے مختصر فائدوں کے لیے کرتا ہے اور دویل مدتی نقصانات کی وجہ بنتا ہے جنگلات اس لیے کاٹے جاتے ہیں کہ لکڑی حاصل کی جائے کاغذ بنایا جائے تعمیرات کی جائے فرنیچر بنایا جائے کاغذ کے ساتھ ساتھ ایندن کے طور پر استعمال کیا جائے ریلوے ٹریک بچھائے جائیں انڈسٹریاں لگائی جائیں سڑکیں ڈیولپ کی جائیں سوسائٹیاں بنائی جائیں یہ مقاصد ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے جنگلات کا کٹاؤ کیا جاتا ہے دیئر سوڈنٹ اس سے طویل مدتی نقصانات جنم لیتے ہیں موسمیاتی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں سلابوں اور خوشک سالی کے امکانات کا اضافہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے اوزون ڈیپلیشن ہوتی ہے علودگی میں اضافہ ہوتا ہے جانداروں سے ان کا مسکن چھن جاتا ہے اگر ہم بات کریں اربنائزیشن کی اربنائزیشن کی وجہ سے جب لوگ دہاتوں سے شہروں کا رخ کرتے ہیں نتیجے کے طور پر شہری آبادی میں اضافہ ہوتا ہے بیروزگاری کے مسائل جنم لیتے ہیں گندگی والے علاقے دکھائی دیتے ہیں صحت کی سہولیات کم ہو جاتی ہیں تعلیم کی سہولیات کم ہو جاتی ہیں صفائی ستھرائی کے انتظامات میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے صحت کے مسائل کے پیدا ہونے سے بیماریوں کے پھیلنے سے وباؤں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں دیئے سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں اور پاپولیشن کی تو پچھلے کچھ عرصے کا موازنہ کیا جائے تو آبادی میں اضافہ کی شرح ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتی دکھائی دیتی ہے اور اس کی وجہ صحت کی بہتر سہولیات ہے اور اس کے نتیجے کے اندر یہ پریڈکشن کی گئی ہے سائنسزانوں کا محتاط اندازہ ہے دوہزار پچیس تک انسانی آبادی آٹھ بلین تک پہن جائے گی دیئے سٹوڈنٹس نیکسٹ ریٹیلز کیا ہے اگلا ٹاپک کیا ہے وہ ہے پولیوشن پولیوشن سے کیا مراد ہے پولیوشن کو اردو میں آلودگی کہا جاتا ہے آلودگی کا مطلب کیا ہے آلودگی کا مطلب یہ ہے اینی ڈیزائریبل چینج کوئی بھی نہ چاہی جانے والی تبدیلی ان فیزیکل کیمیکل اور بائیلوجیکل کریکٹریسٹکس کسی بھی چیز کی فیزیکل کیمیکل یا بائیلوجیکل کریکٹریسٹکس میں جو کہ ہوا پانی یا زمین ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں پولیوشن کا اور یہ نقصان دے ہے انسانوں کے لیے دوسرے جانداروں کے لیے یا قدرتی وسائل کے لیے یہاں پر کومہ لگے گا پولیوشن یا آلودگی کی وجوہات کیا ہیں یہ کیسے ہوتی ہے کن وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے اس کے اثرات کیا ہیں آئیے تفصیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہا جاتا ہے ان ایجینٹس کو جن کی وجہ سے پولیوشن ہوتی ہے یہ شورٹ کویشن ہے پولیوشن کی ڈیفینیشن بھی شورٹ کویشن ہے پولیوشن کی ڈیفینیشن بھی شورٹ کویشن ہے آئیے اس کا جواب ڈسکس کر لیتے ہیں پولیوشن یعنی آلوداکار آلودگی پھیلانے والے مادے ان کی اقسام کا تذکرہ کیا جائے تو یہ دو طرح کی ہوتے ہیں وہ دو اقسام کونسی ہیں نمبر ون بائیو ڈیگریڈیبل اور نمبر دو نون بائیو ڈیگریڈیبل بائیو ڈیگریڈیبل پولیوشن یا آلودگی پھیلانے والے مادے ایسے پولیوٹنٹ ہیں جن کو ڈی کمپوزر بریک ڈاون کر سکتے ہیں جن کی ریڈیوسرز طور پھوڑ کر سکتے ہیں اور نون بائیو ڈیگریڈیبل ایسے آلودگی پھیلانے والے مادے ہیں جن کی ڈی کمپوزیشن نہیں ہو سکتی ہے اس کی مثال پلاسٹک ہے سورسز ڈی ایسٹوڈنٹ سورسز کی بات کی جائے تو پولیوشن کے مختلف سورسز ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر انڈسٹریل ایفلوئنٹس ڈومیسٹک ایفلوئنٹس اور میڈیکل ویسٹ سنتوں سے نکلنے والا فازل مادہ گھروں سے نکلنے والا فالتو مادہ اور اس کے ساتھ ساتھ طبی مراکز سہت سے خارج ہونے والا فازل مادہ فالتو مواد یہ مختلف وجوہات ہیں پولیوشن کی یہ سورسز ہیں پولیوشن کے اگزیمپلز کی بات کی جائے کاربن ڈائیوکسائیڈ کاربن مونوکسائیڈ سلفر ڈائیوکسائیڈ اور کلورو فلورو کاربنز یہ پولیوٹنٹس کی اگزیمپلز ہیں ڈیر سٹوڈنٹس پولیوشن کی تین ٹائپس ہیں ایئر وارٹر اینڈ لینڈ پولیوشن ابھی ہم یہاں پر اس لیکچر میں آج ایئر پولیوشن کو ڈسکس کرنے والے ہیں بکیا دو اقسام کا تذکرہ آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ کیا جائے گا آئیے دیکھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ائر پولیوشن کیا ہے کیوں ہوتی ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں ائر پولیوشن اس کی ڈیفینیشن شورٹ کوئیسن کی فارم میں پوچھی جا سکتی ہے اور آپ اس کی ڈیفینیشن یوں لکھ سکتے ہیں اینی چینج ان کمپوزیشن آف ائر ہوا کی کمپوزیشن میں ہوا میں موجود گیسیز کی کمپوزیشن میں کوئی بھی ایسی تبدیلی بائی دے ایڈیشن آف ہامفل سبسٹانسز جس کی وجہ نقصاندے مادے ہیں جو کہ ایڈ ہو رہے ہیں ہوا کے اندر یہ ائر پولیوشن کہلاتے ہیں یہ عمل ائر پولیوشن کہلاتا ہے آئیے اس کی فردر ڈیٹیلز کو اس کی وجوہات کو اس کے ذرائع کو اس کے اثرات کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس سورسز اگر ہم بات کریں ائر پولیوشن کے سورسز کی تو ائر پولیوشن کے ہوا کی علودگی کے فضائی علودگی کے ذرائع یہ ہیں زیادہ تر کا تعلق انسانی سرگرمیوں سے ہے مثال کے طور پر کوئلے کا جلایا جانا پیٹرول کا جلایا جانا یہ وجہ ہے کس کی ائر پولیوشن کی آپ اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں اپنے بازاروں میں اپنے علاقوں میں ذرا نظر دہرائیے آپ کو نظر آئے گا قدم قدم پر ایسی دکانوں کے بارے میں آپ observe کریں گے جہاں کوئلہ استعمال ہوتا ہے اس کوئلے سے دھواں اٹھتا ہے وہ دھواں فضاء میں شامل ہوتا ہے اور فضاء کو آلودہ کر رہا ہے اسی طرح سے گھروں کے اندر ہر فیملی اپنی پرسنل ٹرانسپورٹ کو یوٹلائز کرتی ہے اور وہ پرسنل ٹرانسپورٹ پیٹرول سے چلتی ہے ڈیزل اور فیول سے چلتی ہے اور جب وہ استعمال ہوتی ہے اس سے دھواں نکلتا ہے یہ بھی فضاء کو آلودہ کر رہا ہے ائر پولیوٹنٹس سچ ایس ڈیر سوڈنٹس ہوا میں موجود پولیوٹنٹس بھی ائر پولیوشن کی وجہ ہیں اور وہ انھی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے خارج ہوتے ہیں وہ سنتوں سے نکلتے ہیں وہ آٹو موبائلز سے نکلتے ہیں اور وہ کوئلے کو جلانے سے لکڑی کو جلانے سے خارج ہوتے ہیں مثال کے طور پر کابن مونو اکسائیڈ ہے کابن نائٹروجن کابن ڈائی اکسائیڈ ہے نائٹروجن ڈائی اکسائیڈ ہے ہائیڈرو کابنز ہیں اور پارٹیکولیٹ میٹر ہیں یہ مختلف مثالیں ہیں ائر پولیوٹنٹس کی فرٹیلائزر انڈسٹری ڈیر سوڈنٹس کھادوں کو بنانے والی سنت کا تذکرہ کیا جائے اس سے بھی مختلف کیمیائی مادے خارج ہوتے ہیں یہ فضلہ فضائی آلودگی میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور اس سے جو مادے خارج ہوتے ہیں وہ سلفر کے اکسائیڈ ہیں نائٹروجن کے اکسائیڈ ہیں ہائیڈرو کابنز ہیں اور پارٹیکولیٹ میٹر ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کپڑے کی سنت اس سے بھی مختلف کیمیائی مادے خارج ہوتے ہیں مثال کے طور پر کوٹن ڈسٹ ہے نائٹروجن کے اکسائیڈ سلفر کے اکسائیڈ اور کلورین اور سموک ڈیر سٹوڈنٹس یہ جو دھوان خارج ہوتا ہے یہ بھی آلودگی میں اضافے کا باعث بنتا ہے جو ان سنتوں سے نکلتا ہے تھرمل انڈسٹری ڈیر سٹوڈنٹس وہ سنت جو کوئلے پہ چلنے والی ہے اس سے نکلنے والے دھویں کے اندر فلائی ایش ہوتی ہے اڑتی ہوئی راک ہوتی ہے سوڈ اور سلفر ڈائی اکسائیڈ ہوتی ہے یہ تمام کیمیائی مادے ہیں یہ تمام آلوداکار ہیں یہ تمام پولیوٹنٹس کا درجہ رکھتے ہیں فضائی آلودگی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں آئیے فردر ڈیٹیلز کو ڈسکس کرتے ہیں سٹیل انڈسٹری کی بات کی جائے وہ سنت جہاں پر سٹیل کی تیاری کا کام ہوتا ہے وہاں بھی مختلف کیمیائی مواد خارج ہوتا ہے ان سنتوں کی چمنیوں سے نکلتا ہے ہوا میں شامل ہوتا ہے فضاء کو گدلہ کر دیتا ہے ائر پولیوشن کی وجہ بنتا ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے پولیوٹنٹس ہیں جو کہ سٹیل کی سنت سے خارج ہوتے ہیں کاربن ڈائیوکسائیڈ کاربن مونوکسائیڈ اور سلفر ڈائیوکسائیڈ ڈیر سٹوڈنٹس کاربن ڈائیوکسائیڈ ہو سلفر ڈائیوکسائیڈ ہو یہاں کاربن مونوکسائیڈ یہ تینوں ائر پولیوٹنٹس ہیں کاربن ڈائیوکسائیڈ کی زیادتی کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے سلفر ڈائی اکسائٹ کی ایکسیسیو اماؤنٹ کی وجہ سے ایسیڈ رین ہوتی ہے اسی طرح سے کاربن مونو اکسائٹ بھی ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے فینول فلورین اور سیانائیڈ دیئر سٹوڈنٹس یہ بھی فالتو مادے ہیں مادے ہیں ہماری فضاء کو علودہ کرتے ہیں فضائی علودگی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں سیانائیڈ ایک زہر ہے اور یہ ہماری فضاء کو زہر علود کرتا ہے ایفیکٹس دیئر سٹوڈنٹس ابھی تک ہم نے ائر پولیوشن کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کی اس کی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے ذرائع کو انڈرسٹینڈ کیا نیکسٹ ٹاپک اس کے اثرات ہیں فضائی علودگی سے کون سی خرابیاں جنم لیتی ہیں اس کے موظر اثرات ایک ایک کر کے آئیے سمجھ لیتے ہیں نمبر ایک سموگ دیر سٹوڈنٹس یہ سموگ کا ایشو گزشتہ کچھ سالوں میں پاکستان کے اندر ہندوستان کے اندر برے صغیر کے اندر ایشیا کے ممالک میں بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ علودگی میں اضافہ ہے سموگ کی ڈیفینیشن اگر کی جائے شورٹ کوئسٹن پوچھ لیا جائے تو آپ اس کا جواب یوں لکھ سکتے ہیں کمبینیشن آف ہائیڈرو کاربنز اینڈ نیٹروجن اکسائیڈز دراصل یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے دوران سورج کی روشنی میں ہائیڈرو کاربنز اور نیٹروجن کے اکسائیڈ ملتے ہیں نتیجے کے طور پر بناتے ہیں ییلو ایش براؤن ہیز ایک ایسا دھندلہ پن نمائع کرتے ہیں جو کہ زردی مائل بھورے رنگ کا ہوتا ہے ڈیٹ ہیمپرز ویزیبیلٹی جس کی وجہ سے حد نگاہ کم ہو جاتی ہے فضاء دھندلہ جاتی ہے اور یہ خاص طور پر ونٹر کے آغاز میں ہوتا ہے سپیشلی ان ونٹرز سموگ کی وجہ سے سانس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں سکن انفیکشن پیدا ہو سکتا ہے الرجیز ڈیولپ ہو سکتی ہیں دیئر سوڈنٹس اس سے احتیاط کے لیے ضروری ہے ہم پولیوشن کو کابو کریں علودگی پر کابو پائیں اور ایسے اقدامات سے پرہیز کریں جو علودگی میں اضافے کا وائس ہیں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے منجمنٹ کی جائے پلیننگ کی جائے ایکزیکیوشن کی جائے ایسے قوانین کی جو سموک پر کابو پانے میں مددگار ہو سکتے ہیں نمبر ٹو گلوبل وارمینگ ڈیر سوڈنٹس فضائی علودگی میں اضافے کی وجہ سے کابن ڈائیوکسائٹ کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے دراصل آپ کے ایٹموسفیر میں ٹیمپریچر کی شدت بڑھتی جا رہی ہے آپ کی فضاء کی حدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کو عبزب کیا جا رہا ہے اس کو گلوبل وارمینگ کا نام دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے انسانی زندگی متاثر ہو رہی ہے شہری اور دہاتی زندگی پر اثرات پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کی صحت متاثر ہو رہی ہے ایسیڈ رین ڈیر سوڈنٹس ایسیڈ رین تیزابی بارش کو کہا جاتا ہے فضاء میں سلفر اور نیٹروجن کے اکسائیڈ ہیں یہ پولیوٹنڈ ہیں فضائی علودگی کی وجہ ہیں یہ پانی کے ساتھ رییکشن کرتے ہیں اور ایسیڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ایسیڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں بارش کا پانی جب برستہ ہے یہ کنڈنس ہو جاتے ہیں ویپر سے لیکوڈ فوم میں آ جاتے ہیں برستی بارش کے کتروں کے ساتھ اور اوپر سے نیچے کی طرف آتی برف کے ساتھ جسے ہم سنو فال یا زالہ باری کہتے ہیں یہ زمین پہ آتے ہیں پانی میں جاتے ہیں پودوں پہ پڑتے ہیں پتوں کو متاثر کرتے ہیں امارتوں کی تعمیرات پر اثر انداز ہوتے ہیں اوزون ڈیپلیشن ڈیر سوڈنٹس اوزون ڈیپلیشن کا مطلب کیا ہے اوزون اکسیجن کی ایلو ٹروپک فوم ہے اس میں تین اکسیجن ایٹم کمبائن فوم میں موجود ہوتے ہیں اور ڈیپلیشن کا مطلب کمی ہے اوزون کی تہہ مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے ہم اپنے گھروں میں ریفریجریٹر استعمال کرتے ہیں ہم اپنے گھروں میں ایسی استعمال کرتے ہیں ہم اپنے گھروں میں چلرز استعمال کرتے ہیں کمرشل بیلڈنگز کی بات کی جائے سرکاری دفاتر کا تذکرہ کیا جائے یا پرائیوٹ سیکٹر کی بات کی جائے کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر ائر کنڈیشن استعمال نہیں ہو رہا جہاں پر ایسی کا استعمال نہیں ہے جہاں پر ریفریجریٹر موجود نہیں ہے ان سے خاص قسم کی گیسز نکلتی ہیں جنہیں کلورو فلورو کاربنز کہتے ہیں یہ گیسز فضاء میں جاتی ہیں ایٹموسفیر میں داخل ہوتی ہیں اوزون کے مولیکیول کی بریکڈاؤن کرتی ہیں اوزون کی تہہ کی طور پھوڑ کرتی ہیں نتیجے کے طور پر اوزون کی تہہ میں سراخ پیدا ہو جاتے ہیں ان سراخوں کے ذریعے سے سورج کی خطرناک شوائیں زمین پر آتی ہیں صحت کو متاثر کرتی ہیں الرجیس کا باعث بنتی ہیں اور امن و امان کے صحت کے لوگوں کی جان و مال کے مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ گیسز انسانوں کی صحت کے لیے تباہ کن ہیں یہ تمام ٹاپکس جو آج ہم نے ڈسکس کیے یہ ہیومن ایمپیکٹ ہے انسانی سرگرمیوں کے اثرات ہیں ایکو سسٹم پر جو کہ مرتب ہو رہے ہیں ایسے ڈرین کی بات کی جائے اوور پاپولیشن کی بات کی جائے اربنائزیشن کی بات کی جائے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہیومن ایکٹیوٹیز کا ریزرڈ ہیں ڈیر سٹوڈنٹس پولیشن کی بات کی جائے آلودگی کا تذکرہ کیا جائے تو آلودگی کی وجہ زیادہ تر انسانی سرگرمیاں ہیں آلودگی کے حوالے سے پولیشن کی ڈیفینیشن ہے پولیوٹنٹ کی ڈیفینیشن ہے اسی طرح سے اس کی ٹائپس ہیں ائر پولیشن کی ڈیفینیشن ائر پولیشن کے سورسز ہیں ائر پولیشن کے ایفیٹس ہیں یہ لونگ قویشن بن سکتا ہے اس میں شارٹ قویشن بھی بن سکتے ہیں سموک کے بارے میں بتائیے ایسیڈ رین کے بارے میں بتائیے آزون ڈیپلیشن سے کیا مراد ہے یہ تمام سوالات آپ کے امتحانات میں پوچھے جا سکتے ہیں دیر سٹوڈنٹس ان تمام پہلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے آج کے لیکچر کو میمورائز کرنا ہے اور اچھی طرح سے تیار کرنے کا طریقہ نوٹ ڈاؤن کرنے کا ہے آپ نے ان تمام سوالات کو یاد کرنے کے لئے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے دیر سٹوڈنٹس مجھے امید ہے آج کا لیکچر آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا اگلے لیکچر تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ